السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کان پر بال اگ آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا موت کے قریب ہو جاتا ہے انسان کیا کان پر بال اگ جائے تو کیا یہ نحوست کی علامت ہے کیا کان پر اگ جائے تو کیا کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے بہت طرح کی باتیں عوام میں مشہور ہیں لیکن ان باتوں کی حقیقت کیا ہے کان پر بال اگ جائے تو اس سے کیا ہونے والا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بتانے والا ہوں میں ساب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو کا آپ کا پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں دیکھیں اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا مسلم احمد کی حدیث پاک دوستوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان بندہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین طرح کی بلائیں ختم کر دیتا ہے جب مسلمان چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے تین بلائیں ختم کر دیتا ہے نمبر ایک جنون یعنی پاگلپن نمبر دو کور یعنی اس طرح جو ہاتھ ہو جاتا ہے کورپن جس کو کہتے ہیں وہ ختم فرما دیتا ہے نمبر تین عبرز یعنی جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب بندہ پچاس سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف فرما دیتا ہے حساب میں کمی فرما دیتا ہے اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے نشات فرمایا کہ جب بندہ ساڑ سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے اور جب بندہ ستر سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب بندہ اسی سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور جب بندہ نبی سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بنا دیا جاتا ہے اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے اور اس کے گھر والوں کی حق میں سفارش قبول فرماتا ہے تو یہ باتیں حدیث پاک میں موجود ہیں اب دوستوں میں آپ کے سامنے کان پر بال اگ جائے تو اسے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کان پر بال اگ جائے تو اسے موت کی قریبی کی نشانی ہوتی ہے کیا کان پر بال اگ جائے تو اسے نہوست کی نشانی ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو سماج میں سننے کو ملیں گی لیکن دوستوں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کان پر بال جو اگتا ہے نا وہ عمر کے حساب سے اگتا ہے تو اسے نہ موت کی نشانی ہے نہ کسی اور طرح سے غریبی کی نشانی ہے نہ نہوست کی نشانی ہے نہ پریشانی کی نشانی ہے تو یہ باتیں جو سماج میں اور معاشرے میں پھیلی ہوئے ہیں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں بھئی آپ نے خود ہی سنا کہ جب بندہ کوئی ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے چالیس سال کا ہو جاتا ہے پچاس سال کا ہو جاتا ہے سی سال کا ستر سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کتنے انعامات ملتے ہیں تو بھئی جب بندے کی عمر ہونے لگتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے انعامات ملنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی نہوست کی علامت نہیں ہے کہ کان پر بالو گئے تو بھئی اب نہوست آنے والی ایسا کچھ نہیں ہے تو بھئی اگر آپ کے گھر میں 80 سال کا یا 60 سال کا یا 50 سال کا یا 90 سال کا کوئی بھی بوڑھا یا جو ہے دادی یا دادا کوئی بھی ہوں تو ان کی آپ عزت کیا کریں کیونکہ آپ کو حدیث پاکی ذریعے سے پتا چلا نہ کہ جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا 60 سال کا ہو جاتا ہے 50 سال کا ہو جاتا ہے 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس پر کیا اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہے کیا کیا انعامات ملتے ہیں تو آپ نے سن لیا نا اس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں تو آپ ان کی عزت کیا کریں چیک ہے جو عمردراز ہیں ان کی آپ عزت کریں کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بہت سارے انعامات جب عمردراز ہو جاتے ہیں تو ملتے ہیں چیک ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی عزت کیا کریں امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہ غلط فہمی آپ کی دور ہو گئی ہوگی گزارش ہے کس کلپ کو شیئر کریں السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ